بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سکلین حیدر آج پی پی ایسی ایوٹی زمین نمبر زیرو ٹو 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 ٹن کی ناؤن کر دی گئی ہے اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو اس چلو کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو درس کر دیجئے تک کہ ہماری ویڈیو آنے والان اوڈرکیشن آپ کو سب سے پہلے میل ساتھ چلتے ہیں اس ایوٹیز میں کی ڈیٹیل کی طرف میں شروع کرتا ہوں اس کی پہلی پوسٹ ہے اس کا جو پہلا دپارٹمنٹ ہے وہ ہے انڈرسٹری سورمرس انویسمنٹ ان سکلز دولپمنٹ دپارٹمنٹ انڈڈرکٹوریٹ آف کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل سے پی سی اور اس میں ایسسٹنٹ ڈریٹر لیگل رجسٹرار پانچ پوسٹ ہیں منیمم کالیفیشن اس کی ایلیل بھی ہے اور اس کی ایج کی بات کی جائے تو بائی سے تئیس سال ہے پلس پائیویئر کی جو ریلکسیشن ہے اس میں اور فیمل کے بات کی جائے تو بائی سے تیس سال اور آٹھ سال کے ریلکسیشن ہے اگر جنڈر کی بات کی جائے تو اس میں میل فیمل اور پرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں سلیبس وار ریٹن ایگزامنیشن ٹیسٹ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ایم سی کیو ٹائپ اور اس کالیوکیشن ریلیٹڈ پیسٹن ہوں گے وہ ہوں گے ایٹی پرزینٹ اور جنرل نوریج کا قویسٹن ہوں گے وہ ہوں گے ٹونٹی پرزینٹ اس میں ایک ہے جو سیکنڈ نمبر پر دپارٹمنٹ ہے وہ ہے لیٹریسی اور نون فارمل بیسک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈریکٹر اس دیسٹرٹ ایڈیوکیشن آفیسر لیٹریسی جس کی ایک پوست ہے جس میں تو تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ماسٹر ڈگری ماسٹر ڈگری والے حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر کہ جانے مل بائی سے پنتالی سال اور پانچ سالے ریکسیشن ہے اگر فی میل کی بات کی جانے تو بائی سے پنتالی سال اور چہوہم ترپان سال جنڈر کی بات کی جانے تو اس میں مل بلس فی میل اور پانچ جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں ایم سی کیو ٹائپ ویٹرنٹ ٹیسٹ ہوگا جس کی دوریشن نائنٹی مینٹس ہوگی ویسٹر لیٹنگ تو جنرل نالجج 80% MS Office 20% اور اس کے بعد جو 3rd نمبر پر اپارٹمنٹ ہے وہ ہے Law and Parliamentary Affairs Department جس کی پوسٹ ہے ٹرانسلیکٹر کی اور اس میں دو پوسٹ ہیں اس میں جو سامی ہے وہاں ٹرانسلیکٹر کی اس میں دو پوسٹ ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اگر ایج کی بات کی جائے تو اس میں ایج اپلائے کر سکتے ہیں ایج 23 سے 23 سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اور 5 سال کی ریلیکسیشن دی گئی ہے جو فیمل ہیں وہ 23 سے 23 سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں 8 سال کی ریلیکسیشن دی گئی ہے جنڈر کی بات کی جائے تو اس میں مل پلس فیمل اینڈ ٹرانسلینڈ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب بھر سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی جو کی پوسٹنگ ہوگی لاہور میں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے جو اگزامینیشن ہے اس کے دو پر ہوں گے ایک ہوگا ابجیکٹیو ٹائپ اور دوسرا ہوگا سبجیکٹیو ٹائپ چیف کی ایک اور پوسٹ ہے دی گئی ہے مل پچیسے پین تالیس سال اور پانچ سال ریلیکسیشن فیمل بات کی جائے تو پچیسے پین تالیس سال اور آٹھ سال کی ریلیکسیشن ہے اور جنڈر مل پلس فیمل اینڈ ٹرانس جنڈر ریلیکسیشن اس میں ہے جس میں پیپر دو پیپر ہوں گے ابجیکٹیو ٹائپ اور سبجیکٹیو ٹائپ دو مثال کی رکائممنٹ جو ہے وہ پنجاب کی ہے اور پوسٹنگ اس کی لاہور میں ہوگی اس میں دپارٹمنٹ ہے پارٹمنٹ دیا گیا ہے جو ہے وہ ہے ہنجاب اکاف ارگنیزیشن اس کی ایسسٹنٹ انجینئر ایسسٹنٹ انجینئر ایس ڈیو سی ویل اس میں ایک پوسٹی گئی ہے بی ایس انجینئرنگ اندہ ریلیمنٹ انڈ ڈیسپلن اینڈ ریجسٹر ایز پروفیشنل انجینئر بی ایسی والے اس میں پلائے کر سکتے ہیں ایج کی بات کی جاتا تو ایج لیبرٹ چویس کی ہے وہ ہے میل کیلیے ایکیس سال سے پینتیس سال اور فی میل ایکیس سے پینتیس سال میل کیلیے پانچ سال کی ریاد دی گئی ہے اور فی میل کیلیے آٹھ سال عمر کی ریاد دی گئی ہے جنڈر اس میں میل پلس فی میل اینڈ ٹوانس جنڈر اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ایک ایم سی کیو ٹائپ ہیوٹن ٹیسٹ ہوگا بیتل دگری ان سیور انجینئنگ ایٹی پرسنٹ اور جنرل نالج گئی ہے انجینئنگ جنڈر نالجد ان سیور پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سترہ پوسٹ اس میں دی گئی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن جنو گرافر کی سترہ سامیہ دی گئی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اس میں جنو گرافر کی اور جس میں سترہ پوسٹ دی گئی ہیں ہیرز کینری سکول سیٹوگیٹر فرم ریکنیز بورٹ اور اس میں 100 ورڈ پر مینٹ شورت يونج انگلیش 35 words per minute in typing speed of 100 words per minute in short hand in english and 35 words per minute in typing age کی بات کی جاتو اس میں age male کی requirement ہے 18 سے 25 سال اور 5 سال اس میں ریاض دی گئی ہے اور female کی بات کی جاتو اس میں 18 سے 25 سال 8 سال کی ریاض دی گئی ہے gender اس میں male plus female اور trans gender انگلیش short hand test کی بات کی جاتو اس میں اس لیبس ہوا روٹین ایگزامنیشن ٹیسٹ اگر ہوا تو اس کا انگلیش شورٹ ہینڈ ویڈ سپیڈ آف ہندر ورڈز پر منٹ ریپن سپیڈ آف تھرٹی فائی ورڈز پر منٹ آن کمپیوٹر اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پہلے آپ کو چلان فارم بھرنا پڑے گا جو کہ سیچ ہندر روپیس کا ہے پی پی ایسی کے ویب شائن آپ اپن کر لیں گے پی پی ایسی ڈاٹ ڈی او پی ڈاٹ پی اپلائے پہ کلک کریں گے اپلائے پہ کلک کرنے کے بعد آپ فیلپ فارم پہ جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ